بچوں کے کمرے الگ الگ ہونے چاہیے یا ایک ہی بڑے کمرے میں رہ سکتے ہیں بیٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہنیں الگ جا کر بیٹھیں بیٹا گیم کھیلتا رہتا ہے ماں وقتاں فوقتاں جا کر چیک کرتی رہتی ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث کے مطابق دس سال کی عمر میں بچوں کے بستر جدا کر دینے چاہیے یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے بستر بھی باہم جدا کر دیے جائیں کسی طرح لڑکا ہے تو ماں سے اس کا بستر جدا کر دیے جائے لڑکی ہے تو والد سے اس کا بستر جدا کر دیے جائے بچے اگر اکٹھے بھی سوتے ہیں تو دس سال کے عمر میں ان کو الگ الگ سلایا جائے اور اگر بچا یا بچی دس سال کے عمر سے پہلے سمجھ دار ہو جائیں یا جسامت میں اتنے ہوں کہ شہوت کا اندیشہ ہو تو اس سے کم عمر میں بستر جدا کر دینے چاہیے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاجع یعنی سونے کی جگہیں الگ کرنے کا جدا کرنے کا حکم دیا ہے سونے کے لیے جدا کمروں کے انترزام کا حکم نہیں دیا ہر فرد کے لیے اپنی ولاد کو جدا جدا کمروں کی سہولت دینا بھی ممکن نہیں ہے اور جس مقصد سے وہ حکم شریعت نے دیا ہے وہ بستر جدا کرنے سے بنیادی دور پر حاصل ہو جاتا ہے اس لیے دس سال کی عمر میں اکٹھے ایک بستر پر انہیں سولانے کی جارت نہیں ہے اس عمر میں ان کے بستر جدا کر دینا اور بستروں کے درمیان مناسب فاصلہ پیدا کر دینا کافی ہے اگر کسی شخص کے لیے سہولت ہو تو لڑکوں کے لیے جدا اور لڑکیوں کے لیے جدا کمرے کا انتظام کر دینا کافی ہے لیکن جس طرح عرفتنوں کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے موبائل انٹرنیٹ کی سہولت ہر بچے کی پہنچ میں ہے تو ایسے میں بہتر یہی ہے کہ والدین بچوں کو اپنی نگرانی میں سولائیں اپنی نگرانی میں ہی جگہیں الگ کمروں میں سولا دینے سے کئی کباتیں لازم آ سکتی ہیں کہ بچے بروقت سوئیں نہ موبائل پہ لگے رہیں انٹرنیٹ استعمال کرتے رہیں یا دیگر جو ہے وہ فلم اٹرامے دیکھتے رہیں یا وہ جو گاندھے دیکھیں تو واپس میں کئی کسی غلط کاری کے اندر مبتلا نہ ہو تو ہر اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی غور خوض کرنا چاہیے اگر الگ لٹایا جائے تو ان کے کمرے میں کچھ چھوٹی لائٹ جو ہے وہ جلتی رہے دروازہ کچھ اس قسم کا ہو کہ جس میں باہر سے بھی نظر آئے آتے جاتے نظر رکھی جا سکے کچھ اس طرح کا معاملہ تو اگر ایسا کوئی ہو پھر الگ سے انتظام کرنے میں بھی حرج نہیں ہے لیکن اگر کمرے میں ہی شلا دیا جائے لیکن بستر الگ الگ کر دیا جائیں تو اس سے بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی